بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں ہوں بیرہ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا این کوکنگ بلوگ چینل اور آج جناب میں بنانے جا رہی ہوں کراچی کے بہت زبردست فیمس کاٹھیا واری چھولے بہت زبردست بنتے ہیں آؤٹ اف کلاس بنتے ہیں تو چلیے جلدی سے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بہنا ٹائم زائے کی دیکھتے ہیں کاٹھیا واری چھولے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے کون کون سی چیزیں لی ہیں پہلے آپ نے چنوں کو اچھے سے صاف کر لینا ہے پانی سے واش کر کے صاف پانی اس کے اندر ایڈ کر کے اس نے ان چنوں کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اور آپ نے ان کو گلا لینا ہے ساتھ میں جناب میں نے لیے ہیں دو پوٹیٹو ان کو بوائل کر لیے ہیں میں نے چھلکا ریموو کر گیا چھوٹ چھوٹ ٹکڑے میں نے کٹ لیے ہیں تو یہ میں نے لیے ہیں دو عدد دو ٹیبل سپون میں نے املی لی تھی جس کو میں نے ایک گھنڈے کے لیے بھگو دیتا جب سوفٹ ہو گئی اس میں نے الگ کر لیے ہیں اور اس کا جو پانی ہے گھڑا گھڑا کھٹا کھٹا مملی کے پانے کو میں نے علاق کر لیا ہے ساتھ میں میں نے ایک عدد پیاز لیا ہے اس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے ساتھ میں ایک عدد لال ٹاماٹر لیا ہے اس کو بھی میں نے چھل کرے موکور کے باری کاٹ لیا ہے ایک ٹکڑا میں نے لیا ہے ادرک کا اور تین جوے لیسن کے لیے ان کو میں پیسٹ بنا لیتی ہوں ساتھ میں میں نے جو سپائسز لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے نمک وانٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے وانٹی سپون گرم مسالہ پوڈر میں نے لیا ہے وانٹی سپون سابت زیرہ وانٹی سپون اور کون فلور میں نے لیا ہے ٹو ٹیب سپون بھر کے دو ادد ہری میٹچے میں نے لیا ہے اور ان کو بالک کاٹ لیا ہے تو چلیے ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں میں نے لیا ہے بہت عزبردست کارٹیا واری چھولے بنتے ہیں یقین کرے رمضان شیف میں جب آپ بنائیں گے آپ کو افطاریٹ نے چندہ چاٹ کی یا اور کسی بھی ایسی ریسیپی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ کارٹیا واری چھولے آپ کے ساری کو چارچان لگا دیں گے تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں چلی جی یہاں پر میں نے ایک برطن لیا ہے اس کے اندر میں نے وانٹی بھ سپون ہانڈی والا چمچ ایٹ کیا ہے آئل کا آئل کو میں کرتی ہوں گرم آئل جناب گرم ہو چکا اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے سابت زیرہ سابت زیرہ ایٹ کریں گے اور ہلکا سے اس کو پڑ پڑائیں گے اور اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پیاز پیاز کو ہم کریں گے چلی جی پیاز ہمارے لائٹ برون ہو چکے ہیں اب ہم ان کے اندر ایٹ کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک سے دو مٹ کلی تاکہ جلدی سے ان کا جو کلر اب وہ چینج ہو جائے ادرک لیسن کے پیسٹ کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر نمک ایٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کوٹی ہوئی لائٹ میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ سپائسی پہ زیادہ مرچے نہیں کھاتے تو آپ جو ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ایٹ کر رہی چلی جی اب ہم اس کے لائٹ ماتر ایٹ کر دیتی ہیں اور مکس کرنے کے بعد اب ان کے اندر چنے ایٹ کر دیں گے آپ نے ایک بات قیاد رکھنی ہے جس پانی میں آپ نے چنے بوائل کیے تھے اگر آپ کے پاس وہ پانی ہے تو آپ وہ پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس پانی ایٹ نہیں ہے تو میں نے یہ بریانی بنائی تو وہ پانی اس میں ایٹ کر دی یہاں پر میں اس کے اندر سادہ پانی ایٹ کروں گی اگر آپ کے پاس وہ پانی ہے تو آپ وہ باز یہ ایٹ کر سکتے ہیں 3 کلسپون پانی میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور اب اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ ایملی کا پانی سارا پانی ہم ایٹ نہیں کریں گے تھوڑا سا بچا لیں گے جس کے اندر ہم نے کون فلور جس کے اندر مکس کرنا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گی کیونکہ جو کارٹیا واری چھولے ہوتے ہیں یہ تھوڑے شودے والے ہوتے ہیں خود ہی زبردست اور لا جواب بنتے ہیں تو آپ نے جو وہ ان کو اچھے سا مکس کرنا ہے اور اب کیا کریں گے جمچ کی مدد سے جو چنے ہیں ان کو ہم ہلکہ ہلکہ مسر لیں گے تھوڑا سا یہ ان کو پیس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کڑاچی کے مشہور کارٹیا واری چھولے ہوتے ہیں وہ اسی طرح تھوڑے سے چمچ کی مدد سے پیس لیتے ہیں یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پورڈر اور چاٹ مسالہ میں نے ایک پیالے کے اندر ڈال کے مکس کر لیا یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے جو پانی میں نے انڈی کا بچا کے رکھا تھا اس کے اندر میں کون فلور ایڈ کرتی ہوں پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دوں گی پیالہ اپنے اچھے سے صاف کرنا ہے تاکہ کچھ چیز ہماری ضائع نہ ہو تو اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کا جو گریوی ہے ہم پکائیں گے تاکہ اچھے سے جو گریوی ہے وہ گاڑی ہو جائے بہتر لا جواب اور زبردست کاٹیا واری چھولے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یقین کریں کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اس کو تھوڑا سا ہم گاڑا کرتے ہیں فلیم ہم میڈیم کر دیں گے یہاں گائز اگر آپ پیاز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھے ایک پیاز شامل ہوتا ہے اگر آپ وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ہماری فیملی وہ پیاز نہیں کھایا جاتا تو میں یہاں پر وسکپ کر رہی ہوں اور یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں گرین چلی مکس کریں گے اور اب ساتھ میں ایڈ کر دیں گے پوٹیٹ ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں چھے بہت زبردست لا جواب کٹھیا وڑی چولے بن کر تیار ہے فلیم کو میں آپ کرتی ہوں اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گائز لا جواب مزے دار کٹھیا وڑی چولے بن کر تیار ہے ویسے ہی گرم گرم پاپڑی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں میں نے پاپڑی نہیں بنائی تھی میں نے سوچا رمضان شریف کے قریب پاپڑی بناؤں گی اور اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی اور اگر آپ سے شیئر کیے بغیر تو میں کوئی بھی ریسیپی ایسے نہیں بناتی ہوں جو بھی ریسیپی بناتی ہوں سب سے پہلے اپنے یوٹیوب فیاملی سے شیئر کرتی ہوں تو یہ جو کٹھیا وڑی چولے گرم گرم پاپڑی سے کھائے جاتے ہیں جناب آئی ہوپ آپ کو کٹھیا وڑی چولے کی آج کے کوکنگ گلوگ کی یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو پیارا سا لائک ضرور دینا ہے اور ساتھ میں کر دینا ہے سبسکرائب اور پیارا سا کومنٹ کرنا بلکل نہیں بھولنا اور چلیے جناب ملتے ہیں ایک اور یونیک آوٹ آف کلاس کوکنگ بلوگ ریسیپی کے ساتھ سب تک اپنا رکھی گا ڈیر سارا خیال مجھے رکھی گا اپنی پیاری سی دعاوں میں یاد اللہ حافظ